بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشن سیکیورٹی پالیسی سے قوم کے قبلے کا تعایون کر دیا وزیراعظم عمران خان نے قومی سیکیورٹی پالیسی کا اچھرہ کر دیا قومی اسمبلی میں زمنی مالیاتی بل سمیت متعدد بلز منظور کروا لیے وزیراعظم کی فیناس ترمیمی بل کی منظوری پر وزیر خزانہ شوکر درین کو شاباش نشیس پر بلا کر کارکردگی کو سراہا سٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد بینک حکومت یا حکومتی اداروں کو براہ راست کرز یا زمانت نہیں دے سکے گا مرکزی بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کا بھی زمدار نہیں ہوگا پیٹور کی قیمت 150 روپے فی لیٹر ہونے کا امکان آئندہ دو ہفتوں کے لیے 6 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافے کا تخمینہ ذرائع کے انتابق پیٹور کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 30 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان لائی ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 5 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافے کا تخمینہ حمزہ شہباز نے منی بجٹ کو عوام قاتل بجٹ قرار دے دیا کہتے ہیں مائر معاشیات سر پکڑ کر بیٹھے ہیں یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے حکومت نے ہاتھ پاؤں باندھ کر آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے حوالے کر دیا رہنمار نون لیگ حمزہ شہباز کا این ہاؤس تبدیلی لانے کا اعلان مزید کہا انتظار کی گڑیاں ختم ایوان میں اپوزیشن کے ساتھ مل کا تبدیلی لائیں گے تحریک انصاف کا جنازہ بڑی دوم دام سے نکلے گا اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسیملی میں غیر پارلیمانی رویے کا مظاہرہ کیا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ناکام اپوزیشن نے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑائیں اپوزیشن جماعتوں کا شور مچانا ان کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی ساکب نصار کی مبینہ آڈیو کا فرانزک تجربہ کرانے کی پیش کش عدالت نے غیر ملکی مستند فرانزک ایجنسیوں کے نام طلب کر لیے درخواست گزار کو آڈیو کلیف راہم کرنے کی ہدایت رانہ شمیم کیس انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس ساتر من اللہ نے ریمارکس دے اگر ثبوت نہیں تو یہ عوام پر عدالت پر اعتماد ختم کرنے کی کوشش ہے یوکرائن کے تنازہ پر امریکہ اور روس آمنے سامنے روس نے یوکرائن پر امزاکرات سے صاف انکار کر دیا روس کا کہنا ہے کہ اب یوکرائن پر امزاکرات نہیں ہو سکتے امریکی سفیر بولے روس کسی قیمت پر امن نہیں چاہتا یورپ جنگ میں ڈوبنے کے خطرے سے دو چار ہے پولینڈ کے وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا ہیڈلائن سے فیل بک کتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی ایوان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر